بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو بات ہو رہی تھی ارسٹ آف اپیوز کے حوالے سے پولیس رولز نائنٹین تھرٹی فور رولز ٹوانٹی سکس پوائنٹ ٹوانٹی ون اے یہ حکم دیتا ہے کہ جو قیدی ہیں ان کی درجہ بندی ٹرائل کوٹ کا اختیار ہے ٹرائل کوٹ اس بات کی مزجاز ہے کہ وہ کلاسیفکیشن آف اکیوز پرسن یعنی جو ارسٹ کیے گئے گرفتار کیے گئے قید کر دیئے گئے لوگ ہیں ان کی درجہ بندی اے کیٹیگری اور بی کیٹیگری کے اندر رکھے گی جو لوگ اپنے حالات زندگی کے مطابق یعنی تعلیم سوشل سٹیٹس اور رہن سہن کے پیش نظر ہوا ان پر کسی بھی قسم کا کوئی جرم کا مقدمہ ہو وہ بہتر سلوک کے مستحق ہوں گے اور ان کو درجہ اول کی رائد دی جائے گی اور اس کے علاوہ بی کیٹیگری میں رکھا جائے گا اور یہ درجہ بندی جو ہے ڈسٹک مجسٹریٹ جو ہے اس کی سواب دید ہے اور ڈسٹک مجسٹریٹ جو ہے وہ اس درجہ بندی جو ہے کہتیوں کی ان میں رد و بدل بھی کر سکتا ہے البتہ ٹرائل کورٹ کی ریٹرمن کرتی ہے کہ اس قیدی کا تعلیم اس کی حالات زندگی اس کا سوشل سٹیٹس اس کا رہن سہن جو ہے کیا وہ ایک کیٹیگری والا ہے یا بی کیٹیگری ہے البتہ اس میں درجہ بندی میں جو بھی رد و بدل ہے اس کی فائنل پار جو ہے و ایک ڈسٹک مجسٹریٹ کے پاس ہوتی ہے اور پولیس رولز نائنٹین تھرٹی فور کے اندر رولز نمبر ہے ٹوئنٹی سکس پائنٹ فور یہ کہتا ہے کہ گرفتار شدہ شدہ شخص کو اس کے فرنڈز یا اس کے رشتہ دار بستر لباس رہنے چھینے کی ہلکی پھل کی اشیاء جو بھی فراہم کریں گے وہ حوالات کے اندر جو بھی پوشاک دے جائے گی اس کو جو بھی پرائیویٹ بستر دیا جائے گا وہ تھانہ جس نے اس شخص کو گرفتار کیا ہے اس تھانے کے روزنامچے میں ریپورٹ درج کرنا ہوگی اور یہ سامان جو پرائیویٹ طور پہ بستر کی شکل میں یا دکیئے کی شکل میں یا کھانے پینے کا برتن ہے وہ یہ سامان ملزم کے ان رشتہ داروں کو یا جو دوست ہیں ان کو واپس کر دیا جائے گا جب ملزم کی زمانت ہو جائے یا جب اس کو جوڈیشل ریمانٹ پر جیل میں روانہ کر دیا جائے بند ہیں اکارڈنگ ٹو پولیش رولز نائنٹین تھرٹی فور رولز ٹوانٹی سکس پوائنٹ فور کے تحت کہ وہ کہدی کو جو گرفتار شدہ شخص ہے اس کو جو بستر دیا گیا جو برتن دیئے گئے وہ واپس کرتے ہیں لیکن عام طور پہ منشی صاحب جو ہوتے ہیں تھانے کے وہ خود ہی مینج کر لیتے ہیں عام طور پہ ہوتا نہیں اور پولیش رولز نائنٹین تھرٹی فور رولز ٹوانٹی سکس پوائنٹ فور جو ہے اس کی وائلیشن تو ہر رولز دیکھنے میں آتی ہے اور سب کو پتا ہے اب تھانہ پر بہتر کلاس کے جو گرفتار شدہ شخص کے لیے گسل خانہ اور صفائی کا انتظام ضروری ہوگا اور چونکہ یہ انتظام ہر تھانے میں نہیں ہوتا اس لیے بہتر درجہ کے جو گرفتار اشخاص ہیں ان کو ایسے تھانے میں رکھنا لازمی ہے جہاں گسل خانہ اور صفائی کا بہتر انتظام ہوگا جہاں تک ممکن ہوگا یہ کوشش کرنی ہوگی کہ بہتر درجہ کا جو ایک اٹریٹگری یا اپر کلاس کا جو قیدی ہے اس کو عام درجہ کے جو گرفتار شدہ شخص شخص ہیں ان سے بالکل الہدہ الگ حوالات میں رکھا جائے تاکہ اس کا سوشل سٹیٹس جو ہے وہ مینٹین رہ سکے اور قانون کسی ملزم کو گرفتاری کے بات تھانے کے علاوہ کسی اور جگہ پر نہیں رکھا جا سکتا حتی کہ سی آئی اے سٹاف کے دفتر میں کسی ملزم کو زیر غراست رکھنا قانون جرم ہے اور یہ حکم اس لیے ہے کہ جسم کی کوئی زیادتی اگر ان عزیز و کارب کو یہ وقالا کو نظر آتی ہے تو وہ انڈیکیٹ کر کہ مطلقہ علاقہ منجسٹریٹ کے عدالت میں میڈیکل کے لیے رجوع کر سکیں اور اگر تشدد کیا گیا ہے اور غیر قانونی تشدد ہے تو پولیس آرڈر دو ہزار دو اس کی خلاف کاربائی کا آغاز کیا جائے اس کے بعد اگر تفتیش کے اندر ایک بندے کو کسی تھانے کے علاوہ کسی اور جگہ پر رکھا گیا ہے تو اس کی کرفتاری غیر قانونی ہوگی اور سیکشن چار سو کانوے سی آر پی سی جو ہیبیوس کارپس کی جو احتیار ایک دسٹک جج لیول پہ سیشن جج کے پاس آگیا ہے تو پہلے ہائی کورٹ میں ہوتا تھا اب یہ دو ہزار ایک سی آنورڈ سیشن کورٹ میں بھی آگیا ہے اور ہائی کورٹ کو بھی یا سیشن کورٹ کو اپلیکیشن دے کے ملسم کا مقام میں حراست تبدیل بھی کروایا جا سکتا ہے کہ ایف آئی سی آئی اے کے تھانہ میں ایک بندے کو رکھا گیا ہے تو اس کو متکمل فوری طور پر کام تھانے میں شفٹ کیا جائے وہاں پہ اس کی حراست وہ غیر قانونی ہے یہ بات ایک سیٹل پرنسپل کے طور پہ پہلی دفعہ پاکستان میں جب ڈسکس ہوئی تھی اور یہ ریپورٹ ہوا تھا کیس پی ایل ڈی انیس سو پینسٹ لاور آئی کوٹ پیج تری ٹوئنٹی فور کے اندر اور جس ملزم کو بھی پولیس گرفتار کر کے حراست میں رکھے گی اسے اپنی خوراج بستر کپڑے مگوانے کی صورت دی جائے گی وہ اپنے خاندان کے دوسرے اپنے دوست حباب اپنے وکیلوں سے رابطہ کر سکتا ہے اور ایسے ملزم کو اجازت ملنی چاہیے اور یہ اس کا قانونی حق ہے اور یہ قانونی حق تو انگریز دور میں بھی تھا اور سب سے پہلی دفعہ پاکستان بننے سے پہلے یہ کیس ایک ڈسکس ہوا تھا باقاعدہ طور پر لاہور ہائی کورٹ میں اور یہ بات انٹرپیٹ ہوئی تھی آل انڈیا ریپورٹر نائنٹی تھرٹی ٹو لاہور ہائی کورٹ پیج تھرٹین کے اندر یہ باقاعدہ فل بینچ نے ایک فیصلہ دیا تھا انگریز کا دور تھا کہ جناب جب بھی کسی ملزم کو گرفتار کیا جائے گا تو چونکہ ابھی اس پہ ٹرائل ہونا باقی ہے اپیلیں ہونی ہیں تن کبھی جا کہ اس نے مجرم بننا ہے تو جناب اس کے دوست حباب اس کے وقالاء یا اس کے جو رشتہ دار ہیں ان سے رابطہ جو ہے وہ لازمی ہے اس کے پات پولیس رولز نائنٹین تھرٹی فور کا رول مطابق یہ لازمی ہے کہ جب کسی شخص کو گرفتار کیا جائے زحمی حالت میں ہے یا بیمار ہے تو پولیس کے دوران ہی اس کو زحمی پولیس کی حراست میں اگر زحمی ہو جاتا ہے یا بیمار ہو جاتا ہے تو اس کو حراست میں رکھنے والا جو پولیس آفیسر ہے یا لا انفورسمنٹ ایجنسی کا جو بھی بندہ ہے فورا اس کا ڈاکٹری معاینہ کروائے گا اور اس کے زحموں کا فوری ڈاکٹری سارٹیفکیٹ آصل کرے گا اگر وہ زحمی ہے اور اگر بیمار ہے تو فوری طور پر اس کا بیماری کا علاج کروائے گا یہ باقاعدہ طور پر منڈیٹری پرویئن ہے جو پولیس رولز نائنٹین تھرٹی فور کے اندر رولز ٹوانٹی سکس پوائنٹ سکس جو ہے وہ اسی بات کو منڈیٹ ہی قرار دے رہا ہے اور ایک ملزم کو جب حصف ذابطہ گرفتار کیا جاتا ہے تو پولیس یا لا انفورسمنٹ ایجنسی جو بھی ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ تھانے اور عدالت کا فاصلے کو مدی نظر رکھتے ہوئے ویڈن ٹوانٹی فور آر آرٹیکل ٹین جو ہے کانسیوشن پاکستان نائنٹین سیونٹی تھری بھی یہی کہتا ہے کہ مدی نظر رکھنا ہے تھانے کا اور عدالت کا فاصلہ اور چوبیس گھنٹے کے اندر اندر علاقہ مجسٹریٹ کی عدالت میں اس ملزم کو پیش کرنا منڈیٹری ہے اور گرفتار شدگان کی اطلاع فوری طور پر دسٹرک مجسٹریٹ اور سٹی ایم جو بھی علاقہ کے مجسٹریٹ صاحب ہیں ان کو دینا ضروری ہے اور اگر پولیس ٹونٹی فور آرز کے اندر پولیس عدالت میں ملزم کو پیش نہیں کرتی اور مزید کوئی حکم حاصل نہیں کرتی تو چوبیس گھنٹے کے بعد اس ملزم کی جو حراست ہے وہ غیر قانونی حراست ہوگی اور چار سو کانویں سی آر پی سی کے تیت آپ اس ملزم کو برحمت بھی کروا سکتے ہیں اور پولیس کے افسر کے خلاف ایک سو پچپنسی پولیس آرڈر دو ہزار دو کی کاروائی کے لئے آلہ حکام کو بھی اپلیکیشن بھی دے سکتے ہیں اور وہ اس پہ انکوائری کریں گے اور اس پہ ہم نیکسٹ انشاءاللہ پولیس آرڈر دو ہزار دو کی حوالے سے بھی کچھ باتیں دسکس کر لیں گے اور اس کے بعد کمپیٹنٹ جو علاقہ مجسٹریٹ ہے اس کی عدارت میں پیش ہونے کے بعد جو چیزیں آئیں گے کہ تفتیش اگر درکار ہے یا اس ملزم سے کوئی برامدگی مطلوب ہے تو علاقہ مجسٹریٹ یا مناسب جسمانی ریمانڈ دے گا اور بعد جب ریمانڈ ختم ہوگا دوبارہ وہ اس ریمانڈ کے بعد آرڈر کرے گا کہ اس ملزم کو میرے پاس دوبارہ تین دن کے بعد دو دن کے بعد جو بھی آرڈر کرے اس میں پیش کرنا اللہ حسنی ہے اگر پولیس افسر یہ پریے کرتا ہے کہ تفتیش مقدمہ مکمل ہے مزید تفتیش کی ضرورت نہیں ہے اور مجسٹریٹ ملسم کو عدالتی ریمانڈ پر جیل کر سکتا ہے جیل میں بیش سکتا ہے اور اگر مجسٹریٹ اس کو جیل ریمانڈ پر جیل بیٹھ دے گا اور اگر تفصیصی افسر مزید جسمان فیزیکل ریمانڈ کی صدا کرتا ہے تو مجسٹریٹ مزید جسمانی ریمانڈ کی اجازت سے انکار کرتے ہوئے اگر مناسب سمجھے تو ملسم کی فیزیکل ریمانڈ جسمانی ریمانڈ دینا مناسب نہیں ملسم کے خلاف برام مجسٹریٹ کوئی مقدمہ بنتا نہیں ہے تمام برام مکمل ہو گئی ہیں پھر جسمانی ریمانڈ کس چیز کا لیا جا رہا ہے اور اگر کسی پولیس افسر نے اپنے دائرہ اختیار پولیس افسر کو گرفتاری کے لئے کہا تو ایسا پولیس افسر بلا ورنٹ اس شخص کو گرفتار کر سکتا ہے اور البتہ یاد رکھے گا کہ ایسی گرفتاری بڑی ہی سالڈ گراؤن پہ ہونی چاہیے اور ایسے شخص کو بھی چوبیس گینٹے کے اندر اندر علاقہ مجسٹریٹ کے روبرو پیش کیا جائے گا اگر ایسا پولیس افسر مقرر جو مدت ہے ٹونٹی فور آر کے اندر مجسٹریٹ کے سامنے پیش نہیں کیا تو ایسی حراست غیر قانونی حراست ہوگی اور فوری طور پر 491 491 CRPC کے تاعت بندی کو برامد بھی کروای جا سکتا اور غیر قانونی حراست کا ایف آئی آر بھی اس شخص پہ کروائی جا سکتی ہے اور مبحوظ رکھنا جو ہے وہ بھی ایک جرم ہے اور اس کے حوالے سے بھی ایف آئی آر کروائی جا سکتی ہے اور پولیس افسران بائنڈنگز رکھتے ہیں پولیس رولز 1934 کے تحت کہ جس شخص کو بھی گرفتار کریں ان کا نام جو تانے کی روز رام چے ہیں ان کے اندر درج کرے گا اور اگر روز نام چے میں ملزم کا نام درج نہیں ہے تو ایسی صورت میں جو حراست ہے وہ غیر قانون حراست ہے یاد رکھے گا سیکشن 54 ذابط فوجداری کے تحت کوئی بھی پولیس افسر کسی شخص کو جس پر سیکشن 54 کی شرائط اپلائے نہیں ہوتی اسے گرفتار نہیں کر سکتی اگر ایسا کرے گی تو لازمی بات ہے کہ پاکستان پینل کوٹ سیکشن 342 کے تحت کسی شخص کو ناجائز گرفتار کرنا نرائز حراست میں رکھنا وہ غیر قانون اس کی حراست ہے اور چار تین سو چوبیس سوری 342 پاکستان پینل کوٹ 1860 کے تحت مقدمہ درج ہوگا ایسے پولیس افسر کے خلاف اور بلاورنٹ گرفتاری کا احتیار صرف اس وقت عمل میں لانا چاہیے جب منجسٹریٹ کے حکم سے جو حکم ہے وہ حاصل کرنے میں غیر معمولی تاخیر کا خدشہ ہے اور جس سے گرفتاری عمل میں لانا ممکن نہیں ہے کوئی حالات ایسی ہیں سالیڈ گرونڈ ایسی ہے کہ اگر بندے کو ورنٹ لینے میں ٹائم ویسٹ ہو گیا تو پھر بندہ بھاگ جائے گا تو گرفتار شخص کو فوری طور پر 24 گھنٹے کے اندر منجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جائے گا اور سیکشن سکسٹی وان سی آر پی سی میں اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ پولیس افسر جو ہے صرف 24 گھنٹے ملزم کو اپنی حراست میں رکھ سکتا ہے 24 گھنٹے سے زائد حراست میں نہیں رکھ سکتا 24 گھنٹے کا شمار اس وقت کیا جائے جب جب ملزم کو مجسٹی کے سامنے پیش کرنے کے لئے تھانہ سے روانہ کیا جائے گئے یعنی روانگی کا ٹائم تھانہ سے عدالت کا جو ٹائم ہے اس میں ایکسکلوڈ کیا جائے گئے انکلوڈ نہیں ہے مجسٹی کے پاس لے جانے کا وقت شمار نہیں ہوگا لیکن مجسٹی کو یہ کے لئے پولیس اپلائے کرے درہاس دے ایک مجسٹی کو تو مجسٹی کا فرض ہے کہ وہ ملزم کو اپنے روبرو طلب کرے اس کو وکیل پیش کرنے کا موقع دے تاکہ وہ وکیل اس کے فیزیکل ریمانٹ کی منظوری کے خلاف اپنے عذرات علاقہ مجسٹی کو پیش کرے اور یہ بات پاکستان بننے سے پہلے بھی پہلی دفعہ دسکس ہوئی تھی لاہور آئی کوٹ میں ہی آل انڈیا ریپورٹر نائنٹین تھرٹی ون لاہور آئی کوٹ پیج نائنٹین نائن کے اندر اس کے بعد بیسیوں دفعہ یہی کیس مختلف سپریم کوٹ پاکستان اور لاہور اور مختلف آئی کوٹ پروینس جو ہیں وہاں پہ یہ ریپیٹ ہوتا رہا ہے اس کے بعد قانون ملزم کو ریمان دے کر پولیس کے حوالے کرنا جو ہے اس پہ گہری تشویش کے ساتھ جو رویہ رکھتا ہے اور اس لیے یہ مناسب ہے کہ مجسٹریٹ جب ملزم کو پیش کیا جائے تو زمنیوں کی پڑتال کرنے کے بعد اس بات کا اتمنان کرے کہ جسمانی ریمان کیا دینا ضروری ہے اور اس اتمنان کے باوجود کم از کم عرصہ کے لیے ریمان دے گا زیادہ سے زیادہ ٹائم کے لیے نہیں اور اس ریمان کی کاپی فوری طور پر سیشن جش کو بجوائے گا اور یہ بات جس جو کیس لاز پہ ڈسکس کی گئی اور اس پہ فل بینچ آیا تھا پی ایل ڈی انیس سو ستتر لاور آئی کوٹ پیج وان تری زیرو فور کے اندر اور جب فیزیکل ریمان مجسٹریٹ سن رہا ہو تو وہ منڈیٹری پرویین ہے مجسٹریٹ دینا بندہ مناسب رہے گا یا نہیں یاد رکھے گا کہ زمنیوں کی پڑتال کیے بغیر پرامہ فشائی کیس کو دیکھنے کے بغیر فیزیکل ریمان ہیکٹک طریقے سے دینا ہمیشہ آلاد لیا اس بات کے خلاف رہی ہے اور کیونکہ عدالت لوگوں کو انصاف دینے کے لیے بنی ہیں لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے نہیں بنی ہیں اور پولیس مقدمات کی تفتیش مکمل کرنے میں عام طور پر بہت سا وقت لگا دیتی ہے اور مصم کی گرفتاری کے پندرہ دن کے بعد نامکمل چلان عدالت میں پیش کرنا لازمی ہوتا ہے کبھی کبھی مقدمہ چلان یا خارج کرنے کے بعد شروع کر دیا جاتا ہے اور مکمل چلان کئی ماہ بعد پیش ہوتا ہے اور مکمل چلان کے انتظار میں مقدمہ کی جو ٹرائل ہے وہ رکا نہیں جا سکتا کیونکہ انصاف میں جو ڈلے ہے اس کو ہمیشہ کنڈم کیا گیا ہے نامناسب سمجھ جاتا ہے اس لیے آلاد عدلیہ ٹرائل شروع کر دے گا اور اگر اس سماعت کے دورانیے میں پولیس مکمل چلان کے ذریعے کوئی نئی شہادت کوئی اورل ایویڈنس کوئی ڈاکومنٹری ایویڈنس پیش کرتی ہے تو دین عدالت کو انڈر سیکشن پانچ سو چالیس سی آر پی سی یہ اختیار ہے اس شہادت کو چاہے تو ریکارڈ پر لے آئے یہ نئی شہادت آئی ہے دفتیش کے اندر اس کو لے کے آنا چاہتی ہے اب دوستو آریسٹ جو ہے جب ایک ملزم کو گرفتار کیا گیا تھانے میں رکھا گیا پھر اس کو مجیس ٹیٹ کے سامنے چوبیس گھنٹوں میں پیش کر دیا گیا ہے تو یہ آریسٹ آف آکیوز پرسن جو ہے اس کے حوالے سے کچھ آپ نے مزید باتیں کر لی ہیں اس حوالے سے کسی قسم کا کوئی سوال میرے دوستوں کے ذہن میں آتا ہو تو ضرور فون کیجئے گا میرا واتس ایپ نمبر جو ہے وہ نوٹ فرمال ہے واتس ایپ پہ بھی آپ مجھے کال کر سکتے ہیں واتس ایپ پہ مجھے ایڈ کر لی جی گا تمام جو لیکل گپ شپ ہیں ان کی ویڈیوز بھی میں آپ کو وزریا واتس ایپ بھی بجوا دیتا ہوں آپ کا بہت شکریہ تھنک اللہ حافظ